جدو سریر نو پوکھ لگ دی ہے تے بندہ روٹی والدہ اڑ دا ہے تے لگ دی ہے تے پانی والدہ اڑ دا ہے جے سندر دکھنا ہے تے اپنے آپ دی صفائی کردہ ہے سونا لیڑا کپڑا پاؤدہ ہے اتنا جدہ نیند آئی ہے سونا بڑا ضروری ہو جاندہ ہے نہ سومو سردرد ڈپریشن دا شکار ہو جاؤ گے لگا تھا کئی دن نہ سومو زدہ زندگی دی اندر جیڑا بھی کم مسی کردے ہیں وہ اپنی پلائی واسطے چنگے واسطے کر گیا ساتھ گرہ دی بانی نو پاگاں واڑی ہو جدو سیتھی آن نال پڑ دیا نا شریر دی پوکھ روٹی نے دور کرتی تے پانی نے دور کرتی سونا دکھن لی سونا کپڑے پاؤدہ تے ایدہ پاگاں واڑی ہو جے مان نو سونا بڑنونا ہے نا تے پھر ساتھ گرہ دی بانی نرسانج بڑنونا پڑے دے گی پھر ساتھ گرہ دی بانی وال ایدہ پجنا پڑے گا جے میں مچھی پانی وال پاچ دیا پاگاں واڑی ہو مشی نو جدو مشیرہ جال کندا ہے تے مشی دی جبان دا چسکا نو او جال دے وے تے فساد ہندا ہے پر جی میں مشی پانی تو دور اندھی یا بڑا تڑھ دیا ہے مشیرہ نو کننے مرجی مہنگے گھر چکے اونا رکھ دے ہوئے او دے سامنے پانی نو شاٹ جنیا مرجی قیمتی تے وضی یا وستان کیا اونا رکھ دے ہوئے مشی دی تڑھنا دور نہیں ہوں دی کیونکہ اوزا جیون پانی ہے او پانی تو جی میں دور جاوے گی تڑھے گی تڑھ تڑھ کے مر جاوے گی سکھا تیرا جیون بانی ہے تو جی میں بانی تو دور جاوے گا تڑھے گا ایک دن آتمک موت مر جاوے گا تیرے سامنے کچھ جنگہ ہو رہے آئے کچھ مادہ ہو رہے آئے یا چار ہو رہے آئے شریعام پتہ نتیاں جا رہے ہیں تی نو کوئی فرق نی پوے گا جیڑا ملوک بھی بانی تو دور بانی تو پاو سچ تو دور ہو رہے گا آج آپاں سچے در شہیدی پورپ منا رہا منا رہا تو کوشش کرنی ہے اپنے قرآن دیویج کچھ سچا لے کے جائے سچا تے سچا لے کے جائے گردوارا سہب ہونے جو میں آپاں پریشاد لینے ہیں لنکر شک دیا گرو کے پیارے ہوسکو جے کتے ہسیں بانی گرین کرنے شروع کر دے گئے نا سچ جانے ہوں اسی جو میں ساتھ براں دی بانی نے کیا نا بانی بانیاں ساڑھی عوستہ او بان جاوے آج ساڑھی زندگی دے گئے جنگہ بھی نیکٹیویٹی آنے جو اسی سچ تو دور ہو کے کام کر دے ہیں نا پاگاں والی وہ باندے نو بڑا خوار کر گئے ہیں باندے دے زندگی نو انہال زندگی نے انہال زندگی نے انہال زندگی نے انسان انسانیت پول جانتا ہے میں گل کر دی جاماں جو بجن منگل روپ دے وچ میں آپ جی دے سنمکھ پڑیا ہے ام شبد شہیدہ دے سرطاز تانگرو ارجن پادشا جی دی رسنا تو اچارن کیتا ہویا راگ بلاول تے سائب شری گری گرن سیب جی دے پاون ٹوٹر انکھ آٹھ سو پینٹی تے سبائے مان ہیں بڑا پیار ہے جی من دا پاک بابے نے اس شبد دے وچ رکھیا ہے پاکہ مالے ہو جدوں میں کوئی چیز مول تو ٹوٹ دی ہے نا سچ جانے ہو دا کوئی وزود نہیں رہے جاندہ اب بیلڈنگ ہے یہ دا کوئی مول ہے وہ مول کی یہ نیہا ہے کوئی بھی چیز ہے کوئی درکت ہے وہ دا مول جڑا ہے جڑیاں ترکی ویچ گئی ہیں سادہ بھی کوئی مول سی اسی یہاں تھی ٹوٹے ہیں تے سادہ کوئی وزود نہیں رہے گیا سارے یہاں تھی گل نہیں ہیں یہ ٹوٹی بیرتی دے لوکان دی نشانی ہیں جیڑے گروہ تو ٹوٹے گئنے پھر ساتھ جانے ہو جیڑے ٹوٹے ہیں نا انہوں نے گروہ دی بانی نال کوئی لیند دے اوہ کیول دے کیول کھانا پورتی لئی تا دکھاوے لئی تا سب کجھ کر سکتے نے پر اندر دی جیڑی روحانی نت بابی دی بانی نے بکشنی ہے نا اوہ دے تو کوہاں دور ہے پاگاں والے ہو جنہ نے بابی دی بانی نال چیت لائیا ہے نا ایمینی ارداستے میں چکے دیتا جنہ سنگاں سنگنیاں نے ترمہیت سیس دیتے بند بند کٹائے کھوپرییاں لو پھائیاں چرکھڑیاں تے چرے آریا نال چرائے گردواریاں دی شیوہ لئی کروانیاں کی تیا ایمینی سب کجھ ہو گیا ساڑے کوئی سریر لو ٹونٹی پردے ہوئے درد مندی ہے ڈاکٹر انجیکشن لوڈا ہے تا درد مندی ہے تاننے گرو کے پیارے شکھ جنہ نے اپنے کار دی خاتر نہیں سکھی دی خاتر ساڑی خاتر کوئی کھوپرییاں لوہا رہا ہے کوئی بند بند کٹا رہا ہے پر جیڑی چیرے دی روحانیت ہے جیڑی چیرے دی چڑھ دی کلا ہے اوہ نہ آرے دور کر سکے نہ بند بند نہ کھوپری لون والے دور کر سکے اوہ چیرہ اوہیں کھڑی آ رہا ہے میں گل کر دی جاما میریوں پہنو توجہوں دے کے سرمن کریو میں ارداستہ ایک پیرا پڑیا سی جنہ سنگھا سنگھنیاں نے ترمیت سیست دیتے جدو میر مننون دیکھتا ہے سکھاں دیکھ کر آن پر واران کیندہ انہوں نے بتھیرا تڑفا کے ویکھ لیا کرانچو بار کٹ کٹ کے دیکھ لے انہوں نے پیڑے تو پیڑے کسی دے کے ویکھ لیا کارن کی ایپی سکھ ڈول دے کے انہیں یہ مٹی کےڑی دے بڑے ہیں یہ جدو مسکروں دی ہے نا یہ جدو چڑھتے کلا دے وچ رہی دے ہیں نا کیندہ میرا اندر دوکھ دائے میں نو آگ لاغ دی ہے حالانکہ جنہ نو دوکھ دے رہے ہیں وہ شاند نے تے جیڑے دوکھ دے والے اپنی روحانیت گوا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیندہ کارن کیلئے ہیں میر مننونوں ادھے صلاح کاران کیا کیندہ یوں لگتا ہے پی ایدہ سب کو وڈا کارن انہ دے کر دیاں اور تاں ٹھوڈا